رب زدنی علماء مجھے ہائیمو 6 کے دو پینلز کا استعمال کریں گے اور یہ پروجیکٹ جو ہے اگر ہم تقریباً دو پینلز پر مشتمل ہیں اس کے ساتھ ہم سمٹیک کا 100 امپیر والا MPPT چارج کنٹولر استعمال کریں گے اور سمٹیک کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر کا جو UPS ہے وہ دے ٹائم میں وارٹر سپلائی آف رہے اس کی اور سولر سے ہم فائدہ اٹھائیں یعنی سولر سے بیٹری چارج کریں اور دے ٹائم میں جو سولر کے اوپر جتنا بھی ہمارا UPS پر لوڈ ہے آٹھ سے دس پنکھ ہوگا وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے لیکن آٹھ سے دس پنکھے ایک وقت میں نہیں چلیں گے بلکہ ایک وقت میں چار سے پانچ پنکھے چلیں گے تو چار سے پانچ پنکھے اور آٹھ دس گھر کی جو لائٹس ہیں وہ ہماری ٹوٹل ان دو پینلز پر آ جائیں گی تو اس ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری انسٹالیشن دکھاؤں گا کہ یہ سولر پیلم میں کیسے لگائے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں انسٹالیشن کے دوران میں آپ کو ایمپی بیڈی بھی دکھاؤں گا کہ ابھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ ابھی تو شام ہو چکی ہے اثر کے بعد کا ٹائم ہے سولر سے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرنٹ آ رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت کم آ رہا ہوگا کوشش کروں گا میں دکھانے کی آپ کو انسٹالیشن کیسے کی یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتا ہے پینلز جو ہمارے پاس ہیں لانجی کے ہائیمو سکس ٹیکنالوجی کے جو پینل ہیں یعنی لیٹس جو پینل ہیں لانجی کے وہ ہائیمو سکس ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو کہ 575 وارڈ میں بھی آتا ہے 580 میں بھی آتا ہے 585 میں بھی آتا ہے 570 میں بھی آتا ہے لیکن ہمارے پاس جو اویلیبیلیٹی تھی وہ 575 وارڈ کی تھی اے گریڈ پینل ٹیئر ون پینل ڈاکیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پینل ہوتا ہے اور یہ کلائنٹ ہمارے جو ہیں یہ جیسکس اسلام آباد میں ہیں اور ان کی یہ ریکوارمنٹ تھی کہ ان کے گھر کے دو فلور تھے اس کے پر تقریباً پانچ سے چھے ٹوٹل پنکھیں جو ان کو اٹا ٹائم چاہیے ہیں لیکن کنیکشن جو ہے ان کو ٹوٹل دونوں فلور پر چاہیے تھا لائٹس ہیں اور یہ واشنگ مشین بھی اس پر چلانا چاہتے ہیں ایل ایڈی ٹی وی چلانا چاہتے ہیں گھر کے سی سی ٹی وی کیامرہ چلانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹا چھوٹا لوڈ ہے جیسے وائرلیس کچھ ڈیوائسی ہیں وائرلیس کیامرہ ہیں یعنی یا وائرلیس راوٹر ہے یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہیں موبائل چارجنگ ساکٹس ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ چلانا چاہتے ہیں اس پر تو دو پینلز جو ہیں وہ بلکل انہف ہیں ان کے لیے پہلے ہم نے پوری کیلکولیشن کر کے ہم نے اندازہ لگایا کہ ان کو کتنا بڑا سسٹم جو ہے وہ ہم بنا کر دیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ دو پینلز ان کے لیے بھی کافی ہیں لیکن فیوچر میں جب یہ اس کے پر ریفریجرےٹر چلائیں گے یا اس کے پر موٹر گھر کی چلانے کی کوشش کریں گے دیفنیٹ لینک کو اور پینلز کی ضرورت پڑے گی سسٹم ایکسپینڈ کرنا پڑے گا سسٹم جب ایکسپینڈ ہوگا تو اس میں کون کونسی چیزیں انکارپریٹ ہوں گی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن فیل وقت اس پروجیکٹ میں دو پینلز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں ایک MPPT 100 امپئر کا ہم نے یوز کیا ہے سرمٹیک کمپنی کا ویسے تو مارکیٹ میں بہت سارے MPPT موجود ہیں اور دیفرنٹ پروجیکٹ میں ہم نے دیفرنٹ MPPT لگائے ہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ بات میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے چھ پینلز تک لہٰذا ہم نے سرمٹیک کے انتخاب کیا ہے دوسری بات یہ بعض دفعہ کلائنٹ کی اپنی بھی جو ہے وہ ایک وش ہوتی ہے کہ وہ کون سا MPPT لگانا چاہتا ہے تو ان کو چونکہ سرمٹیک لگانا تھا تو ان کی وش کے اوپر یہ چیز لگائی گئی ہے اس کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹری موجود تھی ویسے تو ٹوٹی بلک بیٹری سے لگتی ہے لیکن گھر میں چونکہ بیٹری موجود تھی تو بیٹری کا خرچہ وہ ابھی نہیں کرنا چاہتے اس لئے گھر کی بیٹری ہی use ہو رہی ہے فیوچر میں جو ہے وہ دیفنٹی جب سسٹم ایکسپینڈ ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں بدل جائیں گے لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ابھی فیل وقت ان کی جو نیڈ ہے جو انہ نے بتائی ہے وہ بلہ دکت ان کو دیل ٹائم سارا فری ملے بیٹری بھی ان کو چارج ملے اور رات کو کچھ گھنٹوں کا بیک اپ بھی مل گیا یہ اسلامباد کا جی سکس ایریا ہے اس میں یہ بالکل لال مسجد کے پاس ہے اور یہاں پر ہم تقریباً ون کل وارٹ کا سسٹم جو ہے وہ انسٹال کریں گے اس میں ہم use کر رہے ہیں لانجی ہائیمو سکس کے پانچ سو پچھتر وارٹ کے دو پینلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لانجی ہائیمو سکس سارا مٹریل جو ہے وہ ہم نے شفٹ کر لیا ہے یہ ممٹی کا بالکل ٹاپ ہے اور ابھی جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے سٹینڈ کے اوپر ان پینلز کو لگایا جائے گا اور کنکریٹ کی چھاتا ہے اس کے اوپر ایزی لی ہم راول بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے فکسنگ کریں گے اور بعد میں اس کی جو لگس ہیں تو کنکریٹ کر دیں گے اس کے لیے ہمیں یہ سکس ایم ایم کی وائر یوز کریں گے اور چودہ گیج کے یہ لیے فرین ہے فٹنگ سٹینڈ ہے اس پہ استعمال کریں گے اور اس میں پہلے دیریکشن کا تائن کرنا پڑتا ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو دوسرے سولر پینل لگے ہوئے ہیں ان کی ڈریکشن سے بھی آپ کو کافی اندازہ ہو جاتا ہے جیسے اب یہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح وہ ہیں لیکن اس میں دیکھیں انہوں نے بلکل سٹریٹ لگائے ہیں اور انہوں نے تھوڑے ٹلٹ کر کے لگائے ہیں یہ ڈریکشن بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں جو یہ ڈریکشن ہے وہ اس طرف بنتی ہے اس طرف اور سورج جو ہے وہ دیکھیں یہ لیفٹ سے نکلے گا ایسے سورج جو ہے وہ لیفٹ سے نکل کے ایسے کر کے یوں جائے گا اور یعنی کہ مشرق اس طرف ہے مغرب اس طرف ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ مغرب کی طرف مو کر لیں کعبے کی طرف مو کر لیں تو آپ کا الٹا ہاتھ ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے سولر پینل کی ڈریکشن ہوتی ہے مطلب یہ ہے یعنی اگر آپ اس کی طرف کھڑے ہو جائیں تو آپ کے الٹے ہاتھ سے سورج نکلے گا اور سیرے ہاتھ کی طرف ضرور ہوگا تو یہ ہماری ڈریکشن ہے اسی ڈریکشن کو ہم نے فالو کرنا ہے مضبوطی سے ان دونوں کو ہم نے سرول کرنا ہے اس کے لیے ہم یہ ہلٹی کا استعمال کرتے ہیں یہ ہلٹی ہے اس کا استعمال کریں گے راول بورٹ ڈگانے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج پینلز کو الٹا رکھ دیا گیا ہے جو اس کے لٹو فریمز ہیں اس کے ساتھ نٹ بولٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش کر دیا گیا ہے یہ لیول ہے تاکہ آپ چیک کر سکیں گے یہ نائنٹی ڈگری ہے اور سولر پینلز جو ہیں وہ ٹلٹڈ نہیں ہیں پھر کلائم میٹر لگا کے ہم نے شورٹ سیکٹ کرنٹ ایک پینل کا لیا ہے جو کہ نائن پوائنٹ سکس فائیو ایمپیئرز آ رہا ہے جو کہ بہت اچھا کرنٹ ہے ارلی مورننگ میں مورننگ میں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک فلیکسیبل پائپ کا استعمال کیا ہے تاکہ جو آپ کی فور ایمپ کی کوپر کی کیبل جو جس میں پی وی وولٹیج جاری ہے نیچے ایمپی بیٹی کی طرف وہ جو ہے وہ سیف رہے پانی سے اس کو پانی سے سیف رکھنے کے لیے فلیکسیبل پائپ کا پراپر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے جو لیکز ہیں دیکھیں اس کو ہم نے بھی سپری کیا تھا تاکہ اس کو زنگ نہ لگے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فلیکسیبل پائپ ٹوٹل استعمال کیا گیا ہے اس کے جو سیرے ہیں اس کے پر ٹیپ لگا کے اس کو بند کیا گیا گیا ہے تاکہ پانی کا کوئی رستہ نہ مل سکے یہاں پر بھی پراپر جو ہے فلیکسیبل پائپ استعمال کیا گیا ہے اور کوئی بھی کیبل زمین کے اوپر نظر نہیں آئے گی دیکھیں کوئی بھی کیبل زمین کے اوپر نظر نہیں آرے گی اگر پانی یہاں چھت پر کھڑا ہوتا ہے اور ہماری کیبل زمین پر ٹچ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کی جو ہے ایک مسٹیک ہوتی ہے اس اسٹالیشن کی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ وائر کو جو ہے کنٹینیسٹی جب اس کے ساتھ ٹچ رہے گا تو وائر جو ہے اس کی انسلیشن خراب ہو جاتی ہے تو ساری وائر کو اٹھا کے ٹائی اپ کرنا ہے پینلز کے ساتھ یہ لانجی کے ہائیمون سکس جیسے ابھی آپ کو پینلز دکھائیں ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کتنا اچھا اس کے ساتھ کرنٹ جو ہے وہ مل رہا ہے ابھی MPPT لگا کے بھی ہم اس کا جو ہے وہ پروپر ریزلٹ دیکھیں گے اور لوڈ بھی چلا کے اون کر کے آپ کو دکھائیں گے لیکن اس وقت جو ہے اب آپ کو میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ورک جو ہے وہ کافی فنشن کے ساتھ کیا گیا ہے اور کافی محنت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے installation point of view سے اس کا جو angle ہے وہ ہم نے رکھا ہے اس area کے latitude کے حساب سے تو سب سے پہلے آپ جس area میں یہ install کرتے ہیں اس کا آپ latitude دیکھتے ہیں اور latitude جو ہے وہ اس حساب سے آپ اس کو install کرتے ہیں ابھی یہ جو ہے winters ہیں winters میں اس کا angle جو ہے تھوڑا زیادہ رکھا جاتا ہے اور summers میں اس کا angle جو ہے وہ تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ winters ہیں ہم نے اس کو کافی اٹھا کے لگایا ہے اچھی اس وقت performance دے رہا ہے تو اس کی یہاں سے adjustment کر سکتے ہیں آپ اگر angle جو ہے وہ plus minus کرنا ہو یہ دو آپ نے قابلیں یہاں سے کھولنے ہوتے ہیں اور دونوں sites ہیں اور آپ اس کو اس کی angle جو ہے وہ اس کو set کر سکتے ہیں application جو ہے mobile phone میں آپ use کر سکتے ہیں اس کا angle چیک کرنے کے لیے تاکہ proper angle پہ اب install ہوگا تو اس کی efficiency زیادہ ملے گی اگر یہی angle ہم ابھی غلط کریں گے تو اس کے amperes جو ہیں وہ down ہو جائیں گے اس کی power کم ہو جائے گی اور پھر وہ جو efficiency ہم اس سے لینا چاہتے ہیں جو اس سے ہم expect کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گی ہم نے یہ installation دیکھی ابھی اس کی جو legs ہیں اس legs میں بھی concrete fill ہوگا اس کی height تک تقریبا ہم concrete fill کریں گے تقریبا اتنا چوڑا یعنی جتنا ایک block ہوتا ہے اس کی legs کو مکمل جو ہے وہ concrete کریں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے کیونکہ air کا جو ہے وہ pressure ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو install نہیں کریں گے دیکھیں اس کی 4 legs ہیں وہ 4 کی 4 legs پہ آپ نے concrete جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ لگانی ہوتی ہیں اگر آپ concrete نہ لگائیں تو پھر اکثر جو ہے وہ تیز ہوا کا جو pressure ہوگا آندھی توفان آئے گا تو آپ کے panels جو ہیں وہ اکثر لوگ نہیں لگاتے تو پھر پینل جو ہیں ان کے زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اڑتے ہوئے بھی جا رہے ہوتے ہیں لہٰذا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا فرق ہے ہماری installation میں دیکھیں اب یہ گھر ہے یہاں پہ یہ solar system لگا ہوئے اب اس solar system پہ آپ دیکھیں کیا خرابی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی جو مٹی اس کے پر جمع ہوئی ہے دوسری بات یہ بی گریٹ پینلز ہیں سارے white area اس کا کتنا زیادہ ہے تو یہ بی گریٹ پینلز ہیں اس کی ساؤت والی direction ٹھیک ہے مگر اس کا angle ہے جو latitude کے حساب سے نہیں ہے اور اس کی direction جو ہے وہ غلط ہے لیکن اس کے جو angle ہے latitude کے حساب سے وہ مجھے بہتر لگ رہی ہے اس نے پینل تھوڑے سے اٹھا کے لگائے ہیں اب ان دونوں کو آپ compare کریں اس system کے ساتھ جو میں نے لگایا ہے یہاں پر اب یہاں پہ دیکھیں اس کو latitude کے حساب سے adjust کیا ہے secondly اس کو spray کیا ہے تاکہ اس کو پر کوئی زنگ نہ لگے کوئی وائر نیچے نہیں ہے اور صفائی سے کام کی ہے flexible pipe use کی ہیں جبکہ ان کی وائر دیکھیں ان کی وائر آپ کو باہر اوپن نظر آ رہی ہے کوئی flexible pipe نہیں ہے یہ وائر جو ہے یہاں پہ کوئی وائر نظر نہیں آ رہی ہے یعنی کہ بارج کا پانی ہماری کسی وائر کو damage نہیں کر سکتا پھر آپ اس کی finishing دیکھیں پینلز میں فرق دیکھیں آپ یہ A grade پینلز ہیں وہ B grade پینل ہے A grade پینل آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا اس کی کیا کالٹی ہے یہ لانجی ہائیمو 6 کا پینل ہے اور وہاں پہ دیکھیں آپ جیسے ابھی پہلے دکھایا یہ B grade پینل ہیں سارے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ پینلز یہ اوپر لگے ہیں ممٹی کے اوپر پینلز لگے ہوئے ہیں اور flexible pipe کا استعمال کر کے یہاں آر پار سراخ کر کے اس کو بہت پروپر اور طریقے سے ہم نے لگایا ہیں جی تو viewers یہ ہے جی MBPT SimTech کا 100 ampere کا model ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ اس project میں انسٹال کیا ہے یہ ان کا جو UPS ہے اور بیٹری ہے یہ پہلے کا تھا لیکن ہم نے اس کو یہاں اوپر انسٹال کر دیا پہلے یہ ان کا نیچے والے floor پہ انسٹال تھا ابھی اس بیٹری اور UPS کو اوپر شفٹ کیا ہے اور یہاں سے load کے لیے wire جو ہے وہ ایک ہم نے انسٹال کر دی ہے wire جو ہے وہ ایک ایکسٹر ڈال دی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو بریکرز ہیں ایک بریکر بیٹری کا ہے ایک سولر کا ہے اور 63 ampere کے بریکرز ہیں اسی اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ 100 ampere جو ہے یہ MPVD hybrid solar charge controller ہے SimTech company کا اس وقت بالکل مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے یہ نہیں کہ مغرب ہونے میں تھوڑے ٹائم ہے سولر سے زیادہ voltage نہ ہی آ رہے لیکن ابھی بھی یہ سولر موڈ پر ہے ابھی یہ hybrid پر نہیں گیا کیونکہ سولر سے کچھ نہ کچھ voltage current آ رہا ہے اور battery 14.2 volt پر ہے اور کم ampere سے charge ہونے کا مطلب ہے کہ battery کے voltage اس وقت اچھے ہے بیٹری کافی حد تک charge ہو چکی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ ابھی میں نے نہیں لگائی کیونکہ ابھی نیچے جو ان کا fans lights جو ہے اس کے load کی wire ہے یہ نیچے load کی طرف جا رہی ہے یہ نیچے سے connection پہلے کریں گے جب نیچے سے connection ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم finally اس کو یہاں پہ connect کریں گے اس وقت ابھی hybrid پہ shift نہیں ہوا ہے hybrid نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ابھی supply نہیں جا رہی ہے دیکھیں ہم نے phase neutral یہاں سے supply کیا ہے نیچے film tech کو لیکن یہ supply یہاں نہیں جا رہی ہے کیونکہ ابھی اس وقت orange light on ہے جیسے ہی یہ orange سے blue shift کرے گا اس کا hybrid mode on ہو گیا ہے یعنی کہ مغرب time ہو جائے گا تو یہ خود آٹو switching کر دے گا اور نیچے والی supply اس کو اوپر دے جائے گا اور جب اوپر supply جائے گی تو UPS پہ supply چلی جائے گی اور بیٹری یہ اتنی بڑی نہیں ہے تقیبین 110 AH کی یہ بیٹری ہے اور اس کے اوپر دونوں floor سے connection کر دی ہیں لیکن سارے fans جنہوں نے نہیں چلانے کچھ load ضروری lights اس پہ چلیں گی washing machine بھی چلیں گی تو یہ load easily اس پہ چل سکتا ہے washing machine چلانے کے لیے UPS use نہیں ہوگا اس کے لئے الگ inverter use ہوگا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی solar mode پہ یہ ampipti کام کر رہا اور بیٹری اس وقت چارج ہو رہی ہے اور جیسے ہی یہ solar mode یہاں سے جائے گا blue light on جگ hybrid mode ups 220 ڈال بیٹری 12 ڈال 220 ڈال ڈال اس سے پتہ چل گئے اور بیٹری یہ بیٹری تک ہوئے بیٹری 14.2 13.4 ڈال 13.4 کا کا نظر ہے اس پہ load کچھ آیا تب اس نے اپنے ڈال 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 دراپ پورا سیک سیک جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ L2 فریم کی لیکس کو مضبوط کیا جا رہا ہے کنکریٹ سے تاکہ آندھی توفان سے سولر پینلز ہمارے محفوظ رہیں تو ویوز اب بات کر لیتے ہیں بجٹ کی اس پورے پروجیکٹ میں جو میٹریل کاؤسٹ آئی ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار آئی ہے جس میں آپ کے دو سولر پینلز لونجی ہائیمو سکس ای گریڈ ٹیئر ون کالٹی کے اس کے ساتھ جو ہے وہ L2 ایک فریم اس کے ساتھ MPPT چارج کنٹولر ڈی سی بریکرز اور سکس ایم ایم کی ڈی سی وائرنگ اور اس کے علاوہ سولر ایسیسریز جو ہیں جو کہ سولر پورے سسٹم میں لگانے کے لیے ساتھ سمال ہوتی ہیں وہ سب اس اسی کاؤسٹ میں شامل ہیں آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں سولر پینلز فٹنگ سٹینڈز بریکرز وائرنگ MPPT چارج کنٹولر پیڈلیم چارج کنٹولر انورٹرز ان کنورٹرز اس کے علاوہ اگر آپ ہماری انسٹالیشن سرویسز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر اپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں Thank you